موسیقی خوش آمدیت سرف ایکسل نیکی جناب اقرار بھائی کون ہے ہمارے مہمان ہم تعریفی پیکج ایک چلاتے ہیں اور میں آج کے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دست بستہ درخواست کروں گا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے یہ درخواست کریں کہ اس فیملی کو اس چیز کی ضرورت ہے آپ جب خود حالات و باقیات دیکھتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کی آسانی کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیونکہ صرف آپ کا عطیہ کرنا پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا آپ کی کوشش آپ کی ایفرٹ آپ جب یہ سوچیں کہ میں اس خاندان کے لیے کیا کر سکتا ہوں آپ جب وہ کرنے کے لیے کوشش کریں رابطہ کریں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول منظور ہوں گی یہ میرا یقین اور ایمان ہے جسے نماز کے لیے ایک ایک قدم چل کر جانا حالانکہ فرض کی ادائیگی ہے وہ لیکن وہ بھی آپ کے نام آیا عمال میں کاؤنٹ ہوتا ہے حضور کی ایک ایک جو صفت ہے وہ آپ کے نام آیا عمال میں لکھی جاتی ہے تو یہ تمام طرح جو ایفرٹ ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دینے سے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول منظور ہوگی انشاءاللہ والعزیز آج کی خاندان کو آپ سے ملوانے سے پہلے آپ کو پیکج دکھاتے ہیں دل سے دیکھئے گا اور پھر دیکھئے گا کہ ہم سب مل کر کیسے ان کے زندگی کو آسان کر سکتے ہیں انشاءاللہ امجد حسین اور ان کی بیوی امہ حبیبہ صحیح معنوں میں زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں جو زندگی کا اتنا بوجھ لے کر چل رہے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو زندگی کے سامنے کب کا حمد ہار چکا ہوتا امجد حسین فیکٹری میں کام کے دوران حادثے کا شکار ہو کر عمر بھر کے لیے معذور تو ہوئے لیکن مجبور نہیں بنے ان کی بیوی گھر میں کھانا تیار کرتی ہے اور وہ اس کھانے کو موٹر سائیکل رکشے پر دفتروں اور دکانوں پر پہنچاتے ہیں بھائیوں کی جانب سے مکان کی تیسری منزل پر دیئے گئے کمرے تک پہنچنا امجد حسین کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے اور انہیں اس امتحان سے دن میں کئی بار گزرنا پڑتا ہے کیا حالہ اب کی تو میں نے حمد کی داستان سنی تھی تو آپ تو ملتے ہی جائے وزبیداری تھی کہتی ماشاءاللہ با حمد خاتون ہے کہ اپنے شوہر موسیقا موسیقی 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 ہمارا مکان کا ہوئی ہے کہ اسالی چلٹو تھا نہیں اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ بہت مشکل کیونکہ میرے بچے کو فیکس پڑھتے ہیں بیٹے کو بیٹی کو تو ان کو لے جب ان کے حالت انہی خراب ہو جاتی ہے جب ان کا بخار چڑھا تو سمجھ لے ان کی حالت خراب ہے ہمیں لے کہ میں کبھی کبھی بکھر دوپٹے کے بغیر بھاگتی ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح اتروں کس طرح سے بھاگنا ہے میں بھاگ رہی ہوں میں بھاگ رہی ہوں میں بھاگ رہی ہوں ہم پریشان نہیں ہو کوشش کرتے ہیں کہ مجھے یہ چلانا سکا دیں گاڑی کہ میں چلا لوں میں نے کہا آپ پریشان نہیں ہو آپ اگر بچی کے ساتھ گھر میں ہیں تو میں چلا لوں گی گاڑی بیٹی کی نہیں باقی تو اللہ تعالی کی ذات کرنے والی اگر تو بیٹی کی تعلیم کا جو اس کا خرچ ہے صرف اس کی ذمہ داری تو آج سے سمجھیں میں زیادہ طور پر لیتا ہوں تو آپ کو واپس بلائیے اپنے پاس رکھیں اور اس سے پڑھانا شروع کریں اس کا جو بھی خرچہ ہے وہ میری ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں اور وہ اللہ نے چاہا تو اسی جس یونیورسٹی کو آپ دیکھتے ہیں اسی میں پڑھے گی انشاءاللہ وہیں سے ڈاکٹر انجینیا جو بھی آپ چاہتے ہیں من کے نکلے گی انشاءاللہ وہ دکھ اور تکلیف جس کی کہانی آنسو بیان کر رہے ہوں اسے بیان کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی اگر آپ کو امجد حسین اور ان کی اہلیہ کے آنسووں میں عذیت دکھائی دی ہے تو آگے بڑھئے اس عذیت کے ازالے کے لیے کچھ کیجئے تو جناب آپ کے سامنے اور یہ زندگی میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اللہ رحم کرے یہ حادثہ محنت مزدوری کرتے تھے فیکٹری میں کام کرتے تھے خدا نہ خواستہ ایسا خاندان نہیں ہے کہ جو پہلے سے دستے سوال دراز کرتا تھا لوگوں کے سامنے آج بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں لیکن وہ سفر بہت مشکل ہے میں اللہ کو حضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صحت مند انسان بھی وہ سیڑھییں اتنی آسانی سے نہیں چڑھ سکتا جس کی تیسری مندل پہ حمجد حسین صاحب روزانہ کئی بار چڑھتے اور اترتے ہیں اپنی اہلیہ کی مدد سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچی کی تعلیم کا ذمہ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے لیے ذمہ لے لیا ہے تو آپ بریوں ذمہ ہو گئے ہیں ہم سب کی کلیکٹیو ریسپانسیویلٹی ہے اسی طرح سے ایک مکان کا انتظام ہو جائے تو یہ جو روزانہ کی تکلیف ہے وہ گھبرا نہیں رہے ہیں وہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں وہ محنت کرنے کے لئے تیار ہیں حمجد حسین کی بیگم کھانا پکائیں گی پیک کریں گی وہ پہنچائیں گے مختلف فیکٹریوں میں اسپطالوں میں دکانوں پر لیکن یہ ایک چیز ہے جو ظاہر ہے وہ زندگی کا روزانہ کا پیہ تو شاید چلا سکتے ہیں لیکن مکان تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں ہے یا کسی مکان کا کرایہ دینا ان کے بس میں نہیں ہے تو پلیز جتنی کالز آپ کرسکیں کچھ کالز ہم ظاہر ہے سٹوڈیوز میں لے سکیں گے وروری نہیں ہے کہ آپ سے بات ہو سکے دونیشن ہاتھ لائن سب سے امپورٹنٹ ہے وہاں پہ آپ دونیٹ کیجئے مزید کچھ بات کرتا ہوں السلام علیکم علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا تو بیٹی گھر آگئی ماشاءاللہ جی ہاتھ کو آئی ہے میرے پاس تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس ہی رہے واپس نہیں جائے جہاں آپ نے اس کو بھیجوایا ہوا تھا چاہتی ہوں تو ایک تو ہم آغاز اس سے کرتے ہیں کہ جو بھی ماشاءاللہ یہ آٹھنی کلاس میں ہے اور یہ آگے پڑھنا چاہتی ہے وڑھنا چاہتی ہے یہ پڑھنا کیا چاہتی ہیں بہنیں گے انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ پوری اعتماد کے ساتھ بتائیے اور آپ وہ دیکھیں گے اپنے سامنے اللہ کی جاتھنے چاہتے ہیں ایک دن آئے گا تیچر بننا چاہتے ہیں تیچر بننا چاہتے ہیں تو ابھی تو یہ انشاءاللہ میٹرک تک پڑھیں گی اور اس کے بعد ہماری ہنیت لاکھانی صاحب سے بات ہوئی ہے جنگرہ اعنیسٹی کے اونر ہے جنگرہ نے بتایا کہ ہم اس یونیسٹی کے سامنے سے جب گزرتے ہیں تو ہم وہ انیسٹی دیکھتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ یہاں ہماری بچی پڑھے ایسا ہی ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے وہ امریکہ میں آنی سکے ورنہ وہ خود یہاں پہ آتے تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کا سارا سکولرشپ اس کے پڑھنے کی ساری رسکونسویلٹی فرسٹیئر سے آن ورڈز وہ ادارے کی ذمہ داری حسین لاکھانی ان کے والد کے نام پر جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کی رسکونسویلٹی کیا بات ہے زبردست بہترین ہوگی اللہ تعالیٰ کی بھروانی سے یہ کام تو ہو گیا میں آن ایر لائف کہہ رہا ہوں پر جیسے مداری کے ساتھ ان کے پہاک پہ زبردست اب آجاتے ہیں زندگی کے باقی مسائل کے طرف کیا ہو جائے تو تھوڑا سا آسان ہو جائے گی زندگی سب سے پہلے گھر ہو جائے ہمارا اور وہ گھر ایسا ہو یا سیڑھیاں نہ ہو سیڑھیاں نہیں ہو تھک گئیں ہیں سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہوئے زندگی کی سیڑھیاں چڑھنا عذاب ہیں ہم لوگوں کے لئے کیونکہ میرے آپ سوچئے ہر سال دو سال بعد یہ آپریشن کروانا پڑتا ہے لوٹرہ نکالنے کے لئے ٹانگ کا ٹانگ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بتاتی ہیں کہ اٹھا کے ان کو اور میں اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں وہ سیڑھیاں جو آخری منزل کی سیڑھی ہیں وہ ایک عام آدمی بھی آسانی سے نہیں چڑھ سکتا جس پہ کہ ان کو باقاعدہ اٹھا کے اور مدد کر کے ہمارے کوئی ملنے والے بھی نہیں آتے ہیں کہتے ہیں کیسے سینے چڑھیں گے آپ کی آپ نیچے ملنے آ جائیں سپرور دیگار کیسے کیسے امتحان لے رہا ہے لوگوں سے محنت مزدوری کرتے ہوئے ایک ٹانگ چلی گئی بیٹے کو فٹس پڑھتے ہیں وہ ایک الگ پریشانی ہے بیٹی بھی بتاتے ہیں کہ بیمار ہو گئی لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اب تک پڑھایا کم سے کم امی حبیبہ کو جی کوشش تو میری بہت ہے کہ میں پڑھا ہوں لگتا ہے زندگی میں مشکل وقت ختم ہوں گے کبھی یقین ہے اللہ تعالی امید مجھے امید اللہ پہ امید کہ کوئی وسیلہ ہمارا بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے ہمارے بہنوں کو بھائیوں کو رات کو میں تب تحجد کی نماز پڑھنے ہی کھڑی ہو رہی ہی تھی میں یہی کہتی شاید اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے اے آر وائی کو شاید ہمارے تھوڑی سی تکلیف دور ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت ساری تکالیف دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو آپ میں نے تو آگ کی گھر پہ بھی کہ آپ کو بڑے حمد والے لوگ ہیں بس آپ دعا کرے کرے دعا بھی اور انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ساتھ نے چاہا تو انشاءاللہ تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں آپ کی تکلیف دے کہ میں نے اس دن بھی اندازہ لگایا ہے جب گھر پہ تھے کہ کسی طرح سے آپ کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کم کر دے اور ابھی بھی جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی ایسا مکان ہو جس میں سیڑھیاں نہ ہوں تو آپ کی تکلیف کو جن میں رکھ رہی ہیں ماشاءاللہ ورنہ وہ تو خود تو آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہیں آپ کی بھی اگم پیر اب ان کے بھی پاؤں میں درد ہو جاتا چلنا اترنے سے سب سے مشکل ٹائم کیا ہوتا چوبیس گھنٹے میں سے سبہ اٹھنے سے لے کے رات سونے تک سبہ اٹھنا اور پھر نیچے جانا سبہ اٹھ کے نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر یہ ہوتا رہتا سیڑھیاں کیسے وہ آخری منزل والی سیڑھیاں تو میں جب آیا ہوں تمہاری کیمرے کیمرہ پکڑ کے چڑھنا مشکل ہو گیا تھا بس اللہ میں یہ حمد دیتا ہے اللہ میں یہ حمد دیتا ہے کام تو کرنا بچوں کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح حمد دے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ نے اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے اپنے طور پر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کا سہارا بنے بچوں کی تعلیم چلتی رہے گھر کا سلسلہ چلتا رہے اس پہ پورا پاکستان آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہے اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہے میں دیکھے ہیں تو رول موڈل ہے نا کہ اتنے سب کے بات بھی لوگ تو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ روزانہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں زبردست اس بات کو تمہیں چاہوں گا آپ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بہت ساری تعلیوں کی صورت میں حوصتہ افضائی کیجئے گا کہ کیا بات ہے زبردست ایک کالر بھی ہمارے ساتھ بلکل اگر ہم ان کو شما نورین صاحب ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بھالکم اسلام جناب کیسے بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک کہیے گا میں انترمڈی کی ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی پلیز جی بسم اللہ جی میں پچاس ہزار تک میں دونیٹ کرنا چاہ رہی ہوں جی جزاک اللہ جزاک اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو آپ کا یہ اتیہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا اور ہمیں جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں ایک اچھی چار پانچ بلین کی اماؤنٹ درکار ہوگی اگر ہم ان کو گھر خرید کر دے سکتے اچھا صحیح ہے ورنہ پھر جو بھی اتیات آئیں ہم کوشش کریں اللہ نے چاہا تو مجھے تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ نشیات دیکھی جائیں گی برطانیہ میں امریکہ میں پاکستان میں میڈل ایسٹ میں وہ قوم ہیں جو انڈس اسپتال کے سی ای او میں بتا رہے تھے کہ بتیس عرب روپے کا بجٹ ہے ان کے اسپتال کا سالانہ اور اس میں سے نوے فیصد پاکستان کے اندر سے ریز ہوتا ہے اور باقی دس فیصد پاکستان کے باہر سے تو بتیس عرب روپے سے اگر آپ لوگ ایک اسپتال ہر سال چلا سکتے ہیں تو یہ تو ایک خاندان کی زندگی تبدیل کرنے کا سوال ہے انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ایسا ایک کمرے کا مکان ہو منیمم اس پہ زندگی گزار لیں گے لیکن سیڑھیوں چڑھنا اور اترنا سیڑھیوں کے لفظ بولنے پر جو تکلیف اور عذیت ان کے لہجے میں ہم محسوس کرتے ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے افتاری اور سہری ماشاءاللہ ٹھیک چل رہی ہے کھانا پس اللہ گزارہ کر رہا ہے کیونکہ اب یہ رمضان ہے نا تو کھانا سیل نہیں ہو رہا ہاں آپ یہ دیکھئے کہ وہ انہیں دوپہر کے وقت آپ کا کھانا عام طور پر جاتا ہے دفتروں میں اور دکانوں پر دکانوں پر اب کھانا بھی نہیں جا رہا ہے پھر رمضان میں اس کا مطلب آپ کی عامدنی صفر ہو جاتی ہے بلکہ تو کیا کرتے ہیں پھر ایسی صورتحال میں کبھی کچھے سمو سے رول بنا کے وہ دے دیتی ہوں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہوں اس طرح سے ہمت چھوڑتی نہیں ہے نہیں نہیں ہمت نہیں چھوڑنی کبھی بکتے ہیں کبھی نہیں بکتے فاقوں کی نوبت خدا نخواستہ کبھی اور ان کی اپریشن کی کیا کاسٹ ہوتی ہے جب بھی یہ لوتھر آپ کو نکلوانا بڑھتا ہے انداروان کتنے پر سے اپنا اگر ہم گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ہمارا ہی جو دوا مانگواتے ہیں باہر سے یہ سب کرواتے ہیں تو وہ ہی خرچہ آتا ہے باقی گورنمنٹ کی فیز تو نہیں ہے صحیح مگر ابھی ہم نے ان کا جنہ میں کرویا تھا ان کی انڈوسکوپی ہوئی تھی یہ ہوا تو وہاں پر بھی ہمارے پیسے لگے ہیں انہوں نے دوائیں بہار سے مانگوائیں سارا کچھ انہوں نے بیوشکنے کا سارا کچھ یہ کیا انہوں نے سب باہر سے ہی مانگوائیا کیونکہ میں تو جنہ سپطال گئی تھی کہ میں نے کہا چلو میں آگئی اچھی جگہ اب ہو جائے گا جب میں نے ہاتھ دال کے پرچی دی ان کو تو وہ کہنے لگے ساڑھے تین ہزار روپے جمع کراؤ میں نے کہا ساڑھے تین ہزار روپے کہنے لگے ان کی جو دوائیں لگیں گی جب ان کو یوش کر کے کیمرا ڈالیں گے تو اس کے پیسے ہمیں چاہیے ہیں تو وہ ساڑھے تین ہزار روپے دی پھر وہ ان کا وہ کروایا ہے ساڑھے تین ہزار روپے دینا کافی نہیں ہے میرے پات اس ٹائم پیسے نہیں تھے میں پرچے لے کے واپس آگئی اور میں نے کہا یہ کہنے لگے مجھے کروانا نہیں ہے گھر چلو ہم گھر آگئے پھر میں نے اپنا دو دن میں نے سمان بیچا پھر وہ پیسے جمع کر کے پھر میں ان کو دوسری ڈیٹ پہ لے کے گئی وہاں جا کے پھر میں نے ان کا کروایا پھر دوسرے دن جب ان کا ٹیسٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی بائپسی ہوگی اب جب بائپسی کی نہیں گئی ہوں تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سات ہزار روپے کی ہوگی اب میں نے کہا میں پھر پریشان کہنے لگے to Pence aussi ہوں نے کہا اس کو دوسرے دو 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 existed میں نے کہا ہے ہم آسکابرو ch Source مجھے کر بجاؤ کچھ با View پھر میں نے سمان سیل کیا کچھ دنوں کی میں نے ان سے بات کی کہ انہوں نے بتاونے میں سے ہوا میں نے کہا تھوڑی ساتھی یں نہیں کیونکہ میں اتنے نہیں دی سکتی پھر میں نے کہا کہ چنھ ٹھیک ہے پھر میں نے انہوں نے پیسے دئی اور انہوں نے بائپسی کی اور ابھی یہ صرف ٹیسٹ ہو رہے ہیں جنہوں نے بائپسی کی رپورٹ منگوائی تھی انہوں نے کہا کہ انٹی ان کو ہرنیاں بھی ہو گیا ہے اور تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کو ایک مہینے دوا تو دینی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ اسلام علیکم جی جناب اقرار بھائی عزر بھائی دونوں موجود ہیں حکم کیجئے کیا کہیے گا آپ لوگ یہ جو شو کر رہے ہیں جسے ایفرٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو فیملی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری ہنکوں میں بھی آنکھوں آگے ہیں اور ایک چھوٹا سا نظرانہ دینا چاہتا ہوں پچاس دار بسم اللہ چھوٹا سا نہیں ہے جی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ان کی زندگی بدل جائے گی چھوٹے سے آپ نے جسا کہا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو اور آپ کے بچوں کو ہر تکلیف سے اور مصیبت سے دور رکھے جزاک اللہ تائیوان سے ہمارے ریگولرڈ ڈونر ہیں وہ انہوں نے ایک لاکھ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا تو یہ سلسلہ اللہ چل پڑا ہے اگین میڈل ایسٹ کے اور پاکستان کے لیے نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ڈونیشن ہات لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں برطانیہ کے لیے یو ایسے کے لیے نمبرز الگ ہیں آن لائن بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور سٹوڈیو میں کال کرنے کے لیے بھی نمبر موجود ہیں آصف صاحب ہیں انہوں نے کال کر کے کہا ہے کہ جو بھی ان کے راشن کی ذمہ داری ہے وہ کھانے کے لیے تیارہا ہے تاکہ گھر پہ کم سے کم کھانے کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے انشاءاللہ اور کالر بھی ہیں السلام علیکم جی ہلو جی السلام علیکم جی والیکم سلام جی بھائی میں ایک لاسٹ دونیٹ کرنا چاہوں گی جی آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی اور کس شہر کس شہر سے بات کر رہے ہیں مسیس آب الامین لاہور سے لاہور سے بات کر رہی ہیں چلیے بہت شکریہ آپ کا مسیس آب الامین حگین آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں بہت نوازش بہت نوازش اس عطیعے کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز تو بس یہی درخواست ہے آپ سے کہ پلیز دونیٹ بھی کیجئے اور اگر آپ سٹوڈیو میں کال آپ کی مل جاتی ہے تو یہاں پہ بھی بات کریں کیونکہ اس سے ترغیب ملتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی کہ وہ بھی حمد کریں فون اٹھائیں جو انہوں نے نیت کر لیا ہے یا جو انہوں نے سوچا ہے کہ یار میں کچھ مدد کر سکتا ہوں اور یہ مت سوچئے کہ میں تو اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں تو کیسا لگے گا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق آپ کو دیا ہے کوشش کیجئے کہ اس کو بانٹ کے کھائیے اس کو شیئر کیجئے اور ان حالات میں جس طرح بہت نہیں ہے ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ کرونا سے پاکستان کیوں اتنا محفوظ ہے الحمدللہ ابھی تک تیسری ویب میں بھی لگ رہا کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے پروردگار نے چاہتا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ورنہ تو امیون سسٹم تو ہمارا بھارت جیسے ہونا چاہیے وہاں بھی گندگی یہاں بھی گندگی اور اس کے علاوہ کیا الگ ہے تو مجھے یہ میرا یہ کامل یقین ہے کہ یہ ایسے لوگ جو کالز کر رہے ہیں جو ڈونیشنز دے رہے ہیں پروردگار کیونکہ کسی کو بھوکا سونے نہیں دیا پاکستانیوں نے اس میں تو یہ پکی بات ہے کرونا کے دوران الحمدللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شاید اسی باعث رحمت فرمائی ہے پوری قوم پر بھی اور آپ کی ذاتی زندگی میں بھی انشاءاللہ رحمت کا معاملہ ہوگا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کے آخری کال لے لیں اور کال کرتے رہیے پلیز السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام بیدانی سے بیٹا اور دوسرے بیٹے کا میں نام اس کا بھول رہی ہوں اقرار اقرار کا تو آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور میں نے بہت دفعہ نمبر ملائے لیکن آج اتفاق ہے کہ میرا مل گیا ہے جزاک اللہ تو اس وقت فوراں میں میں نے یہ ویسے تو انڈس ہسپلل کے اس کے نیت سے رکھے ہوئے تھے لیکن میں انڈس کو بعد میں دے دوں گی میں جا نہیں پائی ابھی تک تو ان کو ایک لاکھ روپیہ میری طرف سے جزاک اللہ اقاؤنٹ نمبر نہیں آپ کے ایسے بھیجیں وہ ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو کنٹرول لوں ابھی آپ کال ڈسکنیکٹ مد کیجئے گا اور یہ کیا خوبصورت بات ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ پیسے ان کو دے دیتی انہوں نے کہا وہ میں دے دوں گی انشاءاللہ اور یہ بھی جزاک اللہ اللہ تعالی اور جہر ہے بہت نوازش اور ہمیں اندازہ ہے کہ ان حالات میں جب انسلٹینٹی یہ تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا ہے دینے کا فیصلہ کرنا لیکن اللہ تعالی کی ذات پر یقین کر کے دیکھئے انشاءاللہ کچھ کم نہیں ہوگا زندگی میں یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے میرا تو میری کیا حیثیت ہے پروردگار وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے خزانے میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت نوازش آپ کی عمد کو بہت سلام ہے بہت داد ہے کیا کہنے آپ کے دی آپ سبحان اللہ کیا کہنے اس کا حجر آپ کو یقین اللہ تعالی بہت دے گا اور جنہ دے گا کہ آپ کو یہ ساری پریشانیہ پر پریشانی ہے نظر اور ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آپ دیکھئے گا اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ جہاں یہ اونئر ہوگا وہاں کے وقت افطار پر اللہ تعالی کی ذات نے چاہا وہاں پاکستانی مدد کے لیے آگے بردنگ انشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ احمد صاحب ہیں گجنوالہ فرنہ نے کال کیے دو لاکھر پر انہیں ماشاءاللہ کیا کہنے سبحان اللہ بہت نوازش جزاکاللہ اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسن لے کی ہم ایک بریک کے بعد دعائے آزر ہوتے ہیں انشاءاللہ